بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا یہ لیکچر ہے فلسطین کے بارے میں اسرائیل پلسطین کنفلیکٹ پیسے فلسطین کو دو پارٹس میں توڑا گیا اور وہاں بنیا گیا اسرائیل یہودیوں کے لئے ایک الگ ملک اور یہ ہمارا ہے پہلا لیکچر اس ٹاپک کے اوپر فس لیکچر ہے اور یہ بہت ہی بڑا ٹاپک ہے تو اس کا جو اور حصہ ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کو ایک اور لیکچر کیا اندر لیکن آگے جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کل یعنی کہ اٹھائیس نمبر کوم شروع کر رہے ہیں سی ایس ایس سپیشل ایگزیم کے لئے ایم پی جی یعنی کہ سکریننگ ٹیسٹ اور یہ تمام تر جو ون پی پر جی کے ہے وہاں ہی آپ کو سپورٹ کرے گا جی اسرائیل پلسطین کنفلیکٹ یہ کچھ ان کا جو ہے جیگرافی پاپلیشن وغیرہ ہے پلسطین فلسطین میڈلیسٹ میں میڈلیسٹ کا جو ویسٹن پارٹ ہے وہاں پر ایک ملک تھا پہلے اور آج کس طرح کا یہ آج کا میپ ہے یہ کچھ ڈیٹا ہے آج کے بارے میں یہ فلسطین دو پارٹس ہیں اگر آپ پڑھیں گے اخبار کو ڈان نیوز پیپر کو ورٹا میکزین کو کتابوں کو تو وہاں پر دو نام پڑھیں گے آپ ایک ہے ویسٹ بینک دوسرا ہے گزہ ویسٹ بینک اینڈ گزہ ان دونوں کو ملا کر ہم کہتے ہیں فلسطین یہ دیکھیں ذرا آج کل یہ میپ ہے یہ پورا اسرائیل ہے یہاں سے لے کر یہاں تک اور یہ دو پارٹس ہیں آج کل فلسطین کے اور یہ ہو گیا یہ ہو گیا ویسٹ بینک اور اس کو ہم کہتے ہیں گزہ گزہ اور ویسٹ بینک اور یہ جو ہے دونوں کو ملا کر اس کا ایریا بنتا ہے آج فلسطین کا چھہ ہزار بیس اس کارکلہ میں چھو اگر ہم بات کریں ویسٹ بینک کے بارے میں تو یہ ہے پانچ ہزار آٹھ سو ساچ اسکار کلومیٹر اور جو گزہ ہے گزہ اسٹرپ گزہ پر کی یہ تین سو ساچ اسکار کلومیٹر یہ ہے یہاں پر گزہ اور یاد کیجئے گا یہاں سے آگے یہ والا جو کنٹری یہ ہے ایجپت تو گزہ لگتا ہے مسلم کنٹری جو وہاں پر ہے وہ ہے مصر کے ساتھ اور یہاں سے اس کونے سے لے کر یہ پورا ہو گیا ایجپت مصر اور یہ یہاں تک جو ہیں یہاں تک ہے جارڈن یعنی کہ اردن اسکار کم کرتے ہیں جو ویسٹ بینک ہے یہ بادر شیئر کرتا ہے جو ہیں مسلم کنٹری اردن یعنی کہ جارڈن کے ساتھ فر یہ اسرائیل اوپر یہاں تک جو ہیں یہ سیریا ہے اور یہ اوپر یہاں پر یہ لبنان ہے اور یہاں پر ہے میٹرنسی یہ گولان ہائٹس بھی یہاں پر ہیں جو الیگلی قبضہ کیا وہاں پر اسرائیل نے سنس نائنٹین سکسٹی سیون تو یہ ہے پلسطین کا جو ہیں کل ایریا اور یہاں پر یہ ہے یروشیلم کیسے اس کو اندر کیا گیا باؤنڈری کو اور یہ ہے تل عویو جو کہے دار الحکومت اسرائیل کا اور یہاں پر یہ ہے رملہ جو ہاں پر بیٹھتا ہے پلسطین کا پریزیڈنٹ چیخی ہے پاپلشن اگر ہم بات کریں گے تو پانچ ملین یا کچھ سیادہ اس سے پچاس لاکھ عبادی فلسطین کی وہ تمام مہاں پر ہمارے بھائی مسلمان رہتے ہیں محمود عباس جو ہیں وہ فلسطین کا ہے پریزیڈنٹ یہاں پر دو پولٹیکل پارٹیز آپ نام سنتے ہوں گے فتح اور حماس حماس کافی ایکٹو ہے کہاں پر گزا کی اندر اور فتح جو ہے یہاں پر کہاں پر یہاں ویسٹ بینک کی اندر اور پولٹیکل پارٹی آج کل فتح بہت ہی سٹرانگ کیونکہ وہ ویسٹ بینک میں جہاں پر بہت زیادہ اس کا ایریا ہے یہ ہے اسرائیل یہاں سے لے کر یہاں تک اسرائیل اور جو کل ایریا ہے ان لیگلی قبضہ کیا اسرائیل نے بار بار شام کے گلان ہائیڈز کے اوپر اور سیٹلمنٹس کیے گئے ویسٹ بینک اندر بھی پرحال یہ اکیس ہزار اسکار کلومیٹر یہ اپنا ایریا مانتا ہے اسرائیل ٹوئنٹی ون تھاؤزن اسکار کلومیٹر اور جو کل پاپلیشن ہے جو کل آبادی ہے اسرائیل کی اگر دیکھا جائے تو منیاں پہ منشن نہیں کیا لکھا نہیں وہ ہے نائن پائنٹ فائی ملین وہ کتنا ہے نائن پائنٹ فائی ملین یعنی کہ کوئی نائنٹی فائی کرو ساری لاک لاک نائنٹی فائی لاک ایک کروڑ بھی نہیں ہے اس سے بھی کچھ کم ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہے سیونٹی پرسنٹ جیوز ہیں سکتر پرسنٹ اسرائیل کے اندر بھی جو ہیں جیوز ہیں اور بیس پرسنٹ یہاں پہ مسلمان ہیں یعنی کہ مسلمان صرف نہیں رہتے ہیں فلسطین کے اندر لیکن اسرائیل کے اندر بھی یہ اٹھارہ انیس بیس لاک جو وہاں پر مسلمان رہتے ہیں اسرائیل کے اندر بھی وہاں پر اور جو وزیر آزم ہے اسرائیل کا ہوا ہے جیر لیپن اچھا اگر ہم بات کریں ہسٹوریکل بیگراؤنڈ کے بارے میں یہ بہت ایمپارنٹ چیز ہے اس کو ہم سمجھیں لازمی پلسطین جو ہیں وہ بہت ایمپارنٹ علاقہ ہے یا کوئی کنٹری ہے مذہبی یہاں سے چاہے مسلمان ہوں یا جیوز ہوں یا کرسنگز ہوں سب کیلئے ہے اور یہ ہمارا حصہ تھا پہلے سے ہی جنگی سنے ہوں گے آپ نے وہاں پر تو کرسنز آئے تھے جیرپن کنٹریز سے اٹلی فرانس سے یہ ہمارے پاس آزادی نہیں ہے پلسطین کے اندر کیونکہ میں نے کہا یروشیلم جو ہیں یہاں پر یہ بہت ہی جو ہیں ایمپارنٹ کنٹری سٹی ہے شہر ہے جو ہمارا ہے بیت المقدس الکدز الاقصہ کے بلے اول بھی تو اس لئے ہمارے لئے بہت ہی سپیشل ہے فلسطین اچھا تاریخی پس منصر زینرزم جو نظرہ دیا زینرزم زینرزم مینز کہ یہودیوں کے لئے ایک الگ ملک بنانا یہ آئیڈیا دیا تھا ایٹین نائنٹی سکس میں بائی فیوڈر حیزل ایک یہودی تھا آسٹریا ہنگری سے اس نے یہ جو ہیں نظرہ دیا تھا زینرزم کا اور اس نے کہا کہ مجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ فلسطین کے اندر جو ہیں ایک ہمارے لئے الگ ملک ہو یہودیوں کے لئے اگر آپ نے دیکھا ہوگا جو مجد اقصہ ہے اس کے سائیڈ میں ہے وہاں پر ویلنگ وال جا کر وہ پوجہ کرتے ہیں وہاں پر عبادت کرتے ہیں آکر یہودی وہاں پر ٹھیکن اچھا ورلڈ وار ون اب یہ اوٹومن ایمپیر کے اندر میں تھا فلسطین یہ تو نظرہ دیا تھیوڈر حیزل نے ایٹی نائنٹی سکس میں زینرزم کا کہ ہمیں الگ ملک چاہیے فلسطین کے اندر اب یہاں پر کچھ بہت کم چار پانچ پرسن یہودی تھے اس وقت یہاں فلسطین کے اندر تو فلسطین تھا اندر اوٹومن ایمپیر پھر یہاں پر ورلڈ وار ون شروع ہو گیا اور ورلڈ وار ون کے اندر ورلڈ وار ون کم شروع ہوا انیس سو چودہ میں نائنٹین فولٹین میں اور ختم کا ہوا نائنٹین ایٹین میں اور پھر یہاں پر جو ہیں اور اوٹومن ایمپیر کو شکست ملا تھا چاہے اوٹومن ایمپیر تھا یا جرمنی آسٹریا ہنگری اور سریبیا جب یہ جنگ جاری تھا اس کا جو لاسٹ سٹیجز تھے اس کے ایک ایگریمنٹ وہاں بے سائن ہوا سائگز پیکٹ ایگریمنٹ سائگز کون تھا پیکٹ کون تھا یہ دو بلٹش اور فرانس کے تھے ڈپلامیٹس سائگز اور پیکٹ ایگریمنٹ ہوا تھا انیس سو سولر میں اس کے تحت فرانس اور گرڈ بلٹ نے جو ہیں گیوائیڈ کیا تھا مینڈ لیس کو دو پارس کے اندر یا کچھ ایریاز اپنے کنٹرول نہیں کیے تھے اس کالونیز سم ساؤدن پارس جو ترکی ہے آج کل اس کا ساؤدھ ایستن سائیڈ جس کو ہم کر سکتے ہیں کردستان ٹھیک ہے نو وہ بھی آ گیا وہاں پر اچھا یہ دونوں ایریاز لیبنام سیریہ لیبنام سیریہ یہ فرانس نے اپنے قبضے میں لیے لیبنان کو اور سیریہ کو اور یہ ہے یہاں پر کیا پلسطین جالڈن اور ایراک پہلے لیبنان اور شام کو جو ہیں فرانس نے اپنے کنٹرول میں لیا اور سم ساؤدھ ایسن پار آف ترکی بھی آ گئے اس کے کنٹرول میں ٹھیک ہے نو اچھا اور یہ فلسطین پورا سا جالڈن یعنی کہ اردن بھی اور ایراک بھی یہ آئی تین کنٹریز انڈر گریٹ بیلٹن یعنی کہ یوکے کے پاس چلے آئی اور یاد کیجئے گا آگے چل کر لیبنان لیبنان سیریہ اور جالڈن ان کو آزادی ملی کب نائنٹین فورٹی سکس میں یعنی کہ فرانس نے چھوٹ دیا لیبنان اور شام کو فورٹی سکس میں اور یوکے نے بیلٹش نے بھی چھوٹ دیا بیلٹش لیفت جالڈن یعنی کہ اردن ان فورٹی سکس اور ایراک کو آہ نائنٹین تھارٹی ٹو میں کھالی کیا تھا بیلٹش نہیں اور فلسین کو نائنٹین فورٹی ایٹ میں جب اس کو توڑا گیا فلسین کو وہاں پر تو فلسین آگیا ورڈ وار ون کے بعد انڈر بیلٹش کنٹرول اس کے بعد یہاں پر کیا ہوا ایک پلان کیا یہ بیلٹش نہیں کہ ہمیں کیسے جو ہیں یہودیوں کے لیے الگ ملک یہاں پر چاہیے اس کے بعد ورڈ وار ون کے بعد کیا ہوا ہلوکا شروع ہو گیا ہٹلر نے جو ظلم کیا یہودیوں کے اوپر اور بیلٹش نے دیلیبریٹلی یہودیوں کو یہاں لے کر آئے فلسین کے اندر فلسین کے اندر ورڈ وار ون تک وہاں پر چند یہودی موجود تھے فلسین کے اندر اب لاکھوں میں آگئے یہاں پر بالفر ڈیکلریشن دا بالفر ڈیکلریشن آف نانٹین سیونٹین انیس سو سترہ میں یہ کیا ہوا بالفر ڈیکلریشن ایک ڈپلومیٹ تھا سیکلٹی آف سٹیٹ تھا یوکے کا آر تھر جیمز بالفر آر تھر جیمز بالفر بیلٹن سیکلٹی آف سٹیٹ اور اس نے ایک ریلیس کیا ایک ایشو کیا ایک لیٹر اور ڈیکلریشن اور اس نے کیا کہا کہ ہم یہاں پر یہاں پر یہودیوں کیلئے الگ ملک بنا سکتے ہیں اور بنائیں گیا کہ چل کر یہ اس نے کہا انیس سو سترہ میں نومبر کا مہینہ ہے یہ اس کے بعد کیا ہوا سترہ کے بعد یہاں پر یہودیوں کا انفلکس شروع ہو گیا یورپن کنٹریز میں سے جرمانی سے یہودیوں کو یہاں لے کر آئے فلسطین کے اندر پھر آجا ورلڈ وار ٹو اور ورلڈ وار ٹو میں کیا ہوا ورلڈ وار ٹو میں وہی الائن پاورز کو جو ہیں فتح مل گیا اور پھر یو این او کو بنایا گیا اور پھر بلٹش نے اور امریکہ نے مل کر ایک پلان کیا کہ کیسے یعنی میڈلیسٹ بہت ہی امپارن چلائے کا ہے پورے دنیا کا مرکز آفریقہ ایشیا یورپ ایک پلان کے تحت جو ہیں اس کو دوائیڈ کرنے کا پلان کیا یہاں پر بلٹش نے یو کیا نے اور امریکہ نے اور یہاں پر ایک پاس کیا گیا ریزولوشن یو ان کے اندر جنائیتڈ نیشنز پارٹیشن پلان اس کا نام تھا جنائیتڈ نیشنز پارٹیشن پلان فار فلسطین فار فلسطین اب یہ پاس کیا گیا یو bios نیشنز جنرل اسیمبلی نے پاس کیا ریزولوشن 181 U N G A Resolution 181 یہ نمبر ہے قرارداد کا 181 یہ کب پاس کیا گیا U N G A کے اندر 29 نومبر 1947 کو 29 نومبر 1947 کو پاس کیا گیا ایک Resolution اس کا نام تھا Resolution 181 پاسٹ ان U N General Assembly اور اس نے مطالبہ کیا کہ فلسین کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا جائے اب یہاں پہلے World War I کے دوران یہاں پر فلسین کے اندر چند ہزار یہودی تھے اب یہ یہودی لاکھوں میں ہو گئے یہاں پہ آ کر پھر کیا ہوا فلسین کا پارٹیشن پارٹیشن آف پلسٹائن 14 May 1948 14 May کو فلسین کو دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کیا گیا تھا یعنیٰ کہ پہلے مکمل طرح یہ علاقہ فلسین تھا اس وقت ٹھیک ہے نو اچھا ڈیوائیڈ اس کو کچھ یوں کیا گیا جیوز اس وقت 47-48 میں ان کی پاپلیشن تھی یہودیوں کی 30% یہ پہلے 3-4% بھی نہیں تھے فلسین کے اندر اب یہاں پر ہو گئے 30% یہودی فلسین کے اندر اور ان کو لینڈ کتنا دیا گیا 57% 30% جیوز تھے they were given 57% جیوگرافی لینڈ آف پلسٹین the Muslims جو 70% تھے پاپلیشن میں فلسین کے اندر ان کو ملا 43% ایریا لینڈ فلسین کا اب یہ پورا پلے پلسٹین تھا ٹھیک ہے نو اب دیکھیں ذرا یہ آج بھی نہیں ہے یہ at their time 47 کی بات 48 کی بات ہے یہ یہ علاقہ یہ علاقہ پورا جو یہاں پر ہے یہ پورا علاقہ اور یہ علاقہ یہاں تک اور یہ ایریا یہ تین ایریا جو ہیں they were given to پلسٹین یعنی کہ ان کو کہا گیا کہ یہ جو ہیں ہوگا مسلمانوں کا ایک الگ ملک یہ آج کل کہلاتا ہے ویسٹ بینک کتنا بڑا تھا پہلے کتنا یا بڑا تھا یہ اور یہ گزہ جو آج کل اسمال ہو گیا یہ پہلے کتنا دیکھیں ذرا بڑا تھا یہ بھی اور یہ لیبنان یعنی کہ لیبنان پہلے کیا تھا پلسٹین کا نیبرنگ کنٹری تھا جب یو این نے ڈیوائیڈ کیا فلسٹین کو دو پارس کے اندر فورٹین مائے 1948 کو تو اس وقت بھی لیبنان کیا تھا ایک پڑوسی تھا نیبرنگ کنٹری تھا فلسٹین کا ابھی نہیں ہے اب دیکھیں ذرا یہ جو پورا نادرن سائیڈ والا ہے یہاں پر یہ اوپر لیبنان یہ سب کچھ یہاں پر کھا گئے ہیں یہ پورا یہاں پر کیا تھا اس طرح کا یہ پلسین اب یہ ہو گیا کیا یہ ہو گیا اسرائیل وہاں پر یہ اور یہ دیکھیں کتنا بڑا سا علاقہ ہے ویسٹ بینک کا یہ بھی سمال ہو گیا ابھی تو اس کے اندر گس گئے ہو گیا اور یہ کتنا لمبا سا علاقہ ہے گزہ کا فر یہ بھی آج کل یہ پورا جہیں اس طرح کا تھا یہ یہ کھا گئی یہاں پر یہ ہو گیا برحال یہ جو علاقہ اور یہ جو پورا یہ یہاں سے لے کر یوں یہ یہاں سے لے کر یہ ہو گیا اسرائیل ٹھیک ہے نہیں لیکن یہاں بھی جو کچھ علاقہ دیا گیا مسلمانوں کو وہاں پر تو اس کو بھی آزاد ملک نہیں بنایا گیا وہ بھی خود مختیار یا انڈر ڈی جیوز اس کو رکھا گیا تو برحال یہاں اسرائیل بن گیا ایک الگ ملک اور فلسین کو اس بھی الگ ملک قرار نہیں دیا گیا اور ڈیوڈ بنگورین جو بنا اسرائیل کا پہلا وزیر آزم ڈیوڈ بنگورین دا فرسٹ اسرائیلی پرائم منسٹر اس نے دوا کیا اس وقت کہ ایوانٹو ہیو مائٹی اسرائیل میرا ڈریم میرا خواب ہے کہ یہاں پر ہو گریٹر اسرائیل گریٹر اسرائیل مینس کے پورا فلسطین حصہ بن گیا اسرائیل کا اور لبنان ناظر میں لبنان ہے شام جارڈن اور یہ سم پارس آف ایجیبٹ جو وہاں پر اس کا سنائی پننسولہ ان سم پارس آف ناظرم سعودی اریبیا تو تمام یہ ایریاز جو ہیں یہ میرا خواب ہے کہ یہ بن جائیں گے حصہ اسرائیل کا اور اس کے بعد ہوگا اسرائیل اگریٹر اسرائیل بن جائے گا یہ خواب تھا یہ کس نے کہا یہ کہا بنگورین نے اور جو پہلے تھا پی ایم میتن یاہو اس نے تو بار بار کہا کہ ہاں بھائی پلسین تو ہے ہی نہیں یہ تو ہمارا پورا علاقہ یہاں پر برحال یہ کچھ جو ہیں یہاں پر پھر یہ بریٹش نے کچھ کیا اس طرح کا وہاں پر ماہور پھر یہاں پر آ جاتا ہے پہلا جنگ دا فاسٹ عرب اسرائیل بار کیا فاسٹ جب الیگلی طور پر ڈیوائیڈ کیا گیا فلسین کو دو پارس کے اندر پھر یہاں پر نمبر مہینے میں جب یہ پاس کیا گیا تھا یو این جی اے ریزولیشن ون ایٹی ون تو ڈیوائیڈ فلسین تب سے لے کر تو فورٹی ایٹ سے لے کر فورٹی نائن تک رہا ہے جنگ دا فسٹ عرب اسرائیل بار آج کل مصر خاموش ہے شام کو تباہ کیا گیا ٹھیک ہے نا تو پہلے یہ ساتھ دیتے تھے فلسین بار اسرائیل اچھا اس جنگ میں بہت سپورٹ کیا امریکہ مغربی دنیا نے اسرائیل کو یورپ یوکے دیکھا جائے تو امریکہ بہت ہی سٹرانگ کنٹریز تھے تو شکست یہاں پر مل گیا فلسین کو عرب کنٹریز کو مصر کو اور شام کو یہاں پر اور بہت سارے مسلمانوں کو وہاں مارا گیا تھا نقبہ نقبہ کیا ہے النقبہ نقبہ فورچلی ڈسپلیسمنٹ آف پیپل وہاں سے لوگوں کو آپ نکالیں دا ایگزرڈس آف دی مسلم آف پلسٹائن سات لاکھ سیون لگ سات لاکھ پلسٹینی مسلمان کے ان کو فورچلی نکالا گیا وہاں سے تو اس کو ہم کہتے ہیں ایگزرڈس اور نقبہ اور یہ ہر سال مناتے ہیں پدرمائے کو ہمارے پلسٹینی بھائی پاکسان کے اندر ہم بھی مناتے ہیں ان کے رائرز کے لیے نا کہ دی آف کیٹسٹراف اور ڈسٹرکشن اب یہ جنگ چل رہا تھا اچھا اس جنگ سے اس جنگ یہ دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے دی آر یاسین جب جنگ منتہ شروع ہو گیا تھا فورٹی ایٹ کے اندر حالانکہ فورٹی سیون کی شروع ہوا تھا نومبر کے مہینے میں پھر یہ فورٹی ایٹ اپریل کا دن ہے وہ نائن اپریل کا دن ہے نو اپریل نائنٹین فورٹی ایٹ اسرائیل کچھ یہودی تھے کچھ نہیں بہت ڈیڑھ سو خم یہودی تھے اور ایک چھوٹا سا جو ہیں وہ گاؤن تھا نار تھا فیرشیلم دی آر یاسین وہاں جاں گا اس نے حملہ کیا ماسکر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا گیا بہت سارے وہاں مسلمان شہید کیے گئے دیر یاسین کا وہ تاریخی جو ہیں وہ ایک گاؤں ایک واقعہ پھر پیش ہوا نائن اپریل فورٹی ایٹ کو اس کو تباہ کیا گیا بہت سارے وہاں پر مسلمانوں کو جو ہیں مارا گیا ان کا وہاں تجام ہوا دیر یاسین کی اندر اس کے بعد یوے میں ایک سمال اس کا نوٹیس لیا کہ جنگ کو اس سب کیا جائے اس کو بند کیا جائے برال یو یونائیٹڈ نیشن جنال اسیمبلی ریزولوشن ون نینٹی فور یہ لازمی یاد کیجئے گا جو قراردار ان کے نمبر ون نینٹی فور یہ پاس ہوا تھا ریزولوشن 11 ڈیسوبر 11 ڈیسوبر فورٹی ایٹ کو یو این جی اے ریزولوشن ون نینٹی فور پاس آن 11 ڈیسوبر 1948 رائیٹ ریٹرن تو پلسطین یہ جو نقبہ ہوا جو سات لاکھ پلسطینیوں کو وہاں سے نکالا گیا اب یہ ان کو رائیٹ ملا the right to return کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں اپنے جگہ میں اپنے شہروں کے اندر واپس آ جائیں یہ یو اے نے ان کو رائیٹ دیا ہے لیکن کبھی بھی اس ریزولوشن کو جو ہیں implement نہیں کیا گیا بس ایسے ڈاکومنٹس تقیئے limited رہا تو یہ آج کا ہمارا لیکچر یہاں پر شامل ہوا جو ہیں 48 کے جنگ تک اور فریون کا یہ ریزولوشن یہاں پر ہوا the right of return ریزولوشن 194 فریان سے کل یا ایک اور بنائیں گے ہم لیکچر آج ہی جو کہ آج تک 48 کے بعد ابھی تک پھر کیا ہوا یہاں پر تو یہ بہت امپارن ٹاپک ہے فلسطین کا اسرائیل کے والے سے فلسطین کے بارے میں ہم لازمی جانیں کہ کتنا ہمارے لئے اہم فلسطین ہمارا کے بارے اول بیت المقدس فلسطین میں ہے تو اس لئے ہمیں لازمی کچھ کرنا چاہیے اور don't forget کل ہے ہمارا 28 نومبر اور ہم تلو شروع کر رہے ہیں css special exam کے لئے mpt تو ہمیں جوئن کیجئے گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات